بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم آپ سب کو آپ کے اپنے کوکین چینل مویس فورٹ سیکریٹ میں یار آج جو نا مویس فورٹ سیکریٹ میں کچھ ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے ڈیفرنٹ تو ہوگا لیکن یار یقین دلا دوں آپ کو بہت ہی آسان ہوگا بنانا بسیقلی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ریویل کر دیتا ہوں چلو یار کوئی بات نہیں کیونکہ آپ میرے بہت پیارے سے ویورز ہیں اس سے پہلے میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا نا بولنا تو جناب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں منگولین ڈیش منگولین چکن بھونا کی رسیوی گھر میں ہی تمام اویلیبل اجزاء کے ساتھ تیار ہوتی ہے بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا پہلے تو میرے قریب آجے میں آپ کو ایک ریویو دے دوں کیونکہ دیکھیں انگریڈینس آپ کو بتانا بہت ضروری ہے دو ادت میں نے لی ہے پیاز اس کو میں نے کاٹ لیا ہے ابھی اس کو میں نے براؤن کرنا ہے ٹیماٹر لے لی ہے میں نے چار ادت اچھا یہاں پہ یہ جائے مسالہ ہے اس کو روز کر کے میں نے پیسنا ہے یہاں پہ میں نے آٹھ سے دس ادت لی ہے گول والی لال مرچ دس سے بارہ ادت چھوٹی والی کالی والی گول مرچ اور دیکھیں جائفل جواجری لے لی میں نے اتنا چھوٹے چھوٹے سی تکڑے لے لی ہے اور دارچینی دارچینی دیکھیں آپ نے نا ایک نمبر دارچینی گول والی استعمال کرنی ہے ایک چمچہ زیرہ ہے اور ڈیڑھ چمچہ ہے یہاں پہ سابت والا گول والا دھنیا ہے اس کو روز کر کے پیسوں گا چکن میں نے یہاں پہ دیکھیں اسی طرح سیم بلکل اس طرح پسندے کی طرح اس کو بنوالی ہے لیکن یہ تھوڑا سا موٹا ہے ایک پیالی میں نے لیا دہی اچھا دیکھیں چکن چار سو گرام ہے تو دہی اس کے ساتھ سے ایک پیالی اناف ہے دھنیا اور ہری مرچے لے لی یہ تمام چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں لیکن جناب یہ بنے گا کیسے اس کے انہیں آپ کو چلنا پڑے گا مرد ساتھ ایسی بھی میں سب سے پہلے روز کرنا ہے ہلکا ہلکا سا تاکہ پیسنے میں آسانی ہو اور اس کا ذائقہ انہانس ہو جائے مسالہ پس چکا ہے یہ دیکھیں آپ نے بلکل نہ اس کو پوڑر نہیں کرنا اس طرح دردرہ سا رکھنا ہے اچھا دیکھیں مسالہ ڈال کے اس میں شامل کریں گے دہی اور دوسری طرف دیکھیں بھائی آپ میں نے پیاز بھی براؤن ہونے کی نہیں رکھ دی ہے آپ کا بھائی نا ملٹی ٹاسکر ہے الحمدللہ اچھا دہی ڈالنے کے بعد جو نا جتنی دیر میں پیاز ہمارا براؤن ہوگا یعنی کہ بریشتہ تیار ہوگا تب تک ہم اس کو بھی میرینیشن کا تھوڑا سا ٹائم مل دے گا اور اس کو رکھ دیں گے اچھے سے میرینیٹ ہونے کی نہیں لیکن اس سے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ مسالہ چکن کے ساتھ اچھی طرح سے لپٹ جائے یعنی کہ چکن کے ساتھ اس کی اچھی سی رشتہ داری ہو جائے اوپر سے اس میں شامل کریں گے الائچی پورٹر بہت اچھی اس کے اندرنا فرگنس آئے گی یعنی کہ خوشبو آئے گی اور نمک شامل کریں گے ایس پر یور ٹیسٹ ایس پر یور بلیٹ پریشر تو بس یہ میرینیشن کے لئے اس کو رکھ دیں گے دیکھیں کم سے کم پندہ منٹ تو اس کو دینے ہیں اور پندہ منٹ میں پیاز بھی براؤن ہو جائے گی اور پیاز کے ساتھ جو میں نے آپ کو ٹیماتر دکھایا تھا اس کا پیس بھی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ پندہ منٹ اب اسے رکھ دیتے ہیں تب تک پیاز براؤن ہونے کا بیٹ کرتے ہیں فائن سا پیس تیار ہو چکا ہے پیاز، ٹیماتر، ہردنیا اور ہر ایمیچ کا دوسری طرف دیکھیں اسی تیل میں ہم نے اس کو بنانا ہے ایکشہ نہیں لینا بلکہ میں نے تیل کم کر لیا یعنی کہ کوکنگ آئل کو میں نے کم کر لیا یہاں پر یہ سارا پیس سب سے پہلے تیار کریں گے اور اس کی کریں گے بھنائی اچھے سے پیاز کے پیس کی یعنی کہ پیاز، ٹیماتر اور ہردنیا ہر ایمیچ کے پیس کی بھنائی کرنا ہے کیونکہ ضروری ہے کیونکہ دہی کے ساتھ ہم نے چکن میرینیڈ کیا ہے جب اس کی بنائی ہو جائے گی نا اور چکن شامل کریں گے تو دہی بھی اچھا خاصا پانی چھوڑے گا تو یار دیکھیں پانی جائے نا اچھا خاصا خوش ہو چکا ہے اچھا خاصا پانی ٹرائے ہو گیا بس اب اسی پوائنٹ پہ آکے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سمپری جو چکن میرینیڈ کر کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے اب یہ گلتہ رہے گا دہی کے ساتھ میرینیڈ کیا ہے تو دہی بہت اچھا خاصا پانی چھوڑتا ہے اور چکن کا اپنا پانی بھی بہت سارا نکلتا ہے ایک سائے پانی بلکل شامل نہیں کرنا بس اس کو ہم نے کرنا کیا ہے پہلے اچھے سے مکس کریں گے اور سلو آج پہ رکھ دینا اسے پکنے کے لیے تاکہ چکن گل جائے چیک کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا آٹھ سے دس منٹ آٹھ منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ اس کی بیوٹی چیک کریں خوشبو تو صرف مجھے آ رہی ہے آپ کو میں کہتا ہوں میں آپ کے نئے ایسے کھانے لاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے کبھی بھی پہلے نہیں دیکھے ہوں گے اتنے آسان اور زبردست یہ بلکل تیار ہے چولہ میں نے بند کر دیا ہے بس اس کے ٹھنہ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو فائنلی سرف کر کے دکھاتا ہوں سرف کرتے ہیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم یار آپ یہ چیک کریں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور خوشبو ہیں تو آپ کو پتا ہے صرف مجھے ہی آتی ہیں کیمرے میں آپ کو خوشبو تو فیل نہیں کرا سکتا ہاں بٹ آپ کو اتنا ضرور فیل کرا سکتا ہوں کہ آپ کی جو کریبنگ جناب کھانے کی وہ بڑھ جائیں اور آپ جلدی سے اپنے کچن میں بھاگ کے جائیں اور اس طرح کی ریسی بھی بنا کے تیار کریں لیکن مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ نے یہ والے ڈش کیسی تیار کی جو بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں کومنٹ کرنا نہ بولا کریں جناب اوپر سے اس کے اوپر گارنش کریں گے ہری مرچو کی کیونکہ ہری مرچو کے ساتھ ہی اس کا مزہ ہو جاتا ہے دوبالہ تو بس فائنلی گارنشنگ کرتے ہیں میں جاتا ہوں اسے کھانے کے لیے آپ لوگ جائیے جلدی سے ریسی بھی تیار کریں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں کچھ منفرد اور بہت بڑی ایسی ریسی بھی لے کر آوں گا انشاءاللہ تب تک کہیں یہ مویس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیوز